اتر پردیش کے بجنور میں حالات تناوپورن ہیں حالات پر کابو پانی کے لیے گاؤں کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے چپے چپے پر پولیس مستعد اور پرشاسن نے پورے زلے میں انٹرنیٹ سیوا بند کر دی ہے دراصل معاملہ بجنور زلے کے پیدا گاؤں کا ہے جہاں شکروار صبح ایک علب سنکھیک سمدائے کی چھاترہ کے ساتھ کثت روپ سے چھڑخانی کی گھٹنا کے بعد دو سمدائیوں کی بیچ جھڑا ہوا تھا اس جھڑپ میں لڑکی کے پریوار کے تین لوگوں کی موت ہو گئی تھی ساتھ ہی بارہ لوگ زخمی ہوئے تھے کھٹنا کے بعد صحیح گاؤں میں تناو کا ماحول ہے شکروار رات ساڑھے آٹھ بجے جھاٹ سمدائے کے تقریباً سو لوگوں نے پیدا گاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور مسلم پریوار کے ایک شخص پر فائرنگ کر دی تھی اس معاملے میں اب تک پولیس نے چھے لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا ہے ساتھ ہی تین پولیس والوں کو ٹھیک سے ڈیوٹی نہ کرنے کے معاملے میں برخواست بھی کیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ جن پولیس کرمیوں کو برخواست کیا گیا ہے وہ محقائے واردات پر موجود تھے جس کے بعد بھی ماحول اتنا بگڑ گیا وہیں دوسری طرف مقمنتری اگلے شیادو نے بجنور کی گھٹنا کے دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کے نردیش دیئے ہیں ساتھ ہی کہا ہے کہ راجی سرکار کانون میں ویوستہ کے مدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی پسٹوی یوپی میں پہلے بھی جات اور مسلم سمودائے کے بیچ جھڑپوں سے مزفر نگر دنگے ہوئے تھے اور اب یہ گھٹنا ایک بار پھر پرشاسن کے لیے چنوٹی بن گئی ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو